اور حضرت عرباز فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کروائی ثُمَّا قُبَلَ عَلَيْنَا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرما کے بیٹھ گئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا فَعَذَنَا مَوْعِدَتَمْ بَلِغَتًا ایسا نصیحت آموز خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی نصیحت آموز واض فرمائی کہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو دل جو کلیجے باہر کو آنے لگے وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ دل در گئے وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْحُيُونِ آنکھیں بہنے لگیں سب رونے لگے تو کہتے ہیں ایسا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت آموز واض فرمایا تو بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری واض نہ ہو یعنی اتنا بلی خطبہ اتنا نصیحت آموز خطبہ لوگ سارے کے سارے رو رہے تو کہیں یہ آخری واض نہ ہو اور ایک صحابی نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول لگتا ہے یہ تو آپ والے ودائی خطاب فرما رہے ہیں ہم سے گوہ ایس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں اچھا یہ صحابی نے پوچھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کچھ نہیں فرما پھر صحابی کہتا ہے فَأَوْسِنَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں اگر یہ آخری واض ہے تو پھر ہمیں وسیعت تو فرما دیجئے کہ ہم آپ کے بعد کیا کریں گے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے او سنا کی جگہ الفاظ یہ ہیں فَمَاذَا تَعْهَدُ عَلَيْنَا اللہ کے رسول اگر آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے تو ہم سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں یعنی آپ کے بعد ہم کیا کریں اور ایک روایت میں ہے کہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول اَعْهَدْ عِلَيْنَا بِعَحْدٍ اللہ کے رسول پھر کوئی اہد لے لیجئے ہم سے اگر آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے تو ہم سے اہد لے لیجئے تاکہ ہم آپ سے اہد کر لیں کہ آپ کے بعد ہم دنیا میں کیسے رہیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا آپ نے وسیعت فرمائی آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ آخری باز ہے کوئی ذکر نہیں کیا نہ یہ بتایا آخری ہے نہ بتایا نہیں آخری لیکن آپ نے وسیعت فرما دی اس نے کہا تفاؤسنہ یا فرمایا تھا فمادہ تامرونہ یا فرمایا تھا فمادہ تاہدو علینا آپ ہم سے کیا اہد لینا چاہتے ہیں یا کہا آہد علینا بیاہدن ہم سے کوئی اہد لے لیجئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا اوسیکم بتقو اللہ میں تمہیں اللہ سے ہر صورت میں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں یہ وہی آیت جو میں نے اس سے پہلے وعط اسمو بحمل اللہ جمعیم ولا تفرقو سے پہلے جو آیت ہے وہ ہے یا ایواللذین آمنوا تقو اللہ حق کا تقاتہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اوسیکم بتقو اللہ میں اللہ سے ہر صورت میں ڈرنے کی تمہیں وسیعت کرتا ہوں اور تقوی پتہ کیا ہوتا ہے تقوی صرف یہ ہوتا ہے اس کی لمبی چوڑی بحث سے پتہ نظر کرنے والی بات میں بتاتا ہوں تقوی احساس کا نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی ہاں ہونا تقوی دل میں ہوتا ہے اصل میں یہ احساس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی دل میں ہوتا ہے یعنی ایک احساس ہے احساس ہے دورہ اس کی ایک پرت یہ ہے ایک جہت یہ ہے کہ ہر وقت بندہ یہ سوچتا رہے کہ مجھ سے کہیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے یعنی ہر دم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور اس کی دوسری پرتیہ ہے کہ آدمی ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام سرزد نہ ہو جائے ایسا کوئی کام سرزد ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضا مندی کا باعث بن سکتا ہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام رہ نہ جائے جو اللہ کو خوش کر سکتا ہے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہو نہ جائے جو اللہ کو نراز کر سکتا ہے جس کے دل میں یہ دہرہ احساس آ گیا اور زندگی اس نے اسے احساس کے مطابق گزارنی شروع کر دی وہ متقی ہے فرمایا اوسی کم بتقو اللہ میں تمہیں اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی ہر دم تمہارے عامال کا محرک یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کس بات میں راضی ہے اور کس بات میں نراز ہے